اسلام علیکم ویورز آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ اور سپیشلی کراچی کے لوگوں کے لئے تو فائنلی جو کراچی سرکولر ریلوے ہے اس کی فیزیبلیٹی مکمل کر لی گئی ہے اور اسی منت کے اینڈ پر اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا جو کہ کراچی کے شہریوں کے لئے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور ان کا ایک خواب ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے بڑا شہر ہونے کے ناتے اس کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام بہت ناکارہ ہے تو اسی طرح گورمنٹ کے بہت سادہ انیشیٹیویں کراچی کے لئے جیسے گرین لائن میٹرو بس چل رہی ہے وہ بھی پروجیکٹ ہے لیکن کراچی جو سرکولر ریلوے ہے یہ کراچی کا مین پروجیکٹ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سن 1800 سے لے کر تقریباً 1990 کی دہائی تک کراچی سرکولر ریلوے بہت زیادہ فعال رہی ہے کیونکہ اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی ہم جانتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے بہت اچھے نظام ہیں کیونکہ پاکستان ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے پاکستان کے اندر اس لیول کا بجٹ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے بہت اچھے اچھے ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنا سکے تو کراچی سرکولر ریلوے ایک کم بجٹ کا پروجیکٹ ہے جس کے بعد کراچی والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اس پروجیکٹ پر کام بہت جل شروع کر لیا جائے گا اس پروجیکٹ کا تقریباً 45 کلومیٹر کا روٹ ہے اور جس کے اوپر روزانہ 7 لاکھ لوگ سفر کریں گے جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کی جو تخمینہ لاغت ہے وہ 260 ملین ڈولر ہے جو کہ تقریباً 60 عرب روپے بنتی ہے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جس کو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر اس کو فانڈ کریں گے اور اس پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا اور یہ تقریباً 4 سال کا پروجیکٹ ہے 4 سال کے بعد اس کو اپریشنل کر دیا جائے گا کراچی سرکولر ریلوے بہت پرانا پروجیکٹ ہے اس پر کچھ حکومتوں کی اجنم توجہ کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا اور یہ پروجیکٹ بلکل ختم ہو گیا کراچی کے اندر لیکن آپ گورنمنٹ اس چیز کو سنجیدہ لے رہی ہے کہ کراچی کی جو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے وہ کسی بھی طرح حل ہونے میں نہیں آرہا اس لئے یہ ضروری ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کو دوبارہ سے بنایا جائے تاکہ لوگوں کو کم قیمت کے اوپر اچھی ٹرانسپورٹ مل سکے اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی ایک بزنس ہاب ہے پورے پاکستان سے لوگ کراچی جاتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں ایک تو کراچی کی عبادی کا سب سے بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی کے اندر بہت زیادہ ورکرز ہیں مزدور طبقہ جو سفر کرتے ہیں اور وہ زیادہ جو کوسٹلی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو کراچی سرکولر ریلوے ان کے لیے ایک بہت اہم پروجیکٹ ثابت ہوگا جو ہمارے میڈل کلاس لوگ ہیں وہ اس پر سفر کریں گے ایک تو ان کو ٹرانسپورٹیشن کوسٹ کم ہوگی دوسرا جو ان کو سفر ہے بہت زیادہ آسانی سے وہ اپنے سفر کو مکمل کریں گے اور گورنمنٹ کے ریوینیو میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور مسقبل قریب میں اس کو بہت زیادہ ایکسٹینشن کیا جائے گا اور کراچی سرکولر ریلوے کو کامیاب کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ اس ماہ کے انڈ میں اس پر کام شروع ہو جائے گا اور بہت جلد اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیا جائے گا اور کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹیشن کا جو ایشو ہے اس کو بھی حل کر لیا جائے گا انشاءاللہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ